مہدرہ مسادزہ کرام اور میرے پیارے ساتھیوں السلام علیکم بتر سالہ بوڑی تاریخ اپنے وطن عزیز کی مٹی پر ہونے والے ایک ایک واقعے کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں جب ہم نے قائد کے تصور کو تصویر اور اکوال کے خوابوں کو تعبیر اور سسیت کی تدبیر کو تقدیر کر کے ہم آگوش رہے کہ ہم سمندروں کا سینہ چیر کر پہاڑوں کے ذرے ذرے کو جنجوڑ کر ہواوں کا رخ موڑ کر فتح یاب رہے اور یہ سچے لوگ تھے اور انہوں نے اس سے آگے گٹھانی صدر علی وقار مگر افسوس یہ عشق پھر بھی نکام نکلا کہ ہم وہ تھے جن کو حکمِ عذاب پر کچھ شکن مننا تھا وہ ضمیر فروش بنے رہے ہم جو اقبال کے شاہین ملک کے میمار تھے ہم وہ تھے جن کو آسمانوں پر کمنڈ ڈالنی تھی اس کی بجائے ہم کھمبوں پر کنڈے ڈالتے رہے صدر علی وقار المدد المدد بنت حوہ انصاف کی تلاش میں نکلتی رہی مگر وہ چوبیس سالہ آفیسر کی قیرت پر زنجیر پہن کر رکس و سرور کی محفل کرواتا رہا تو کہیں زینب کی عزت پمال ہوئی تو کہیں قائد کے مزار پر ننی سنبل کی ردہ کروندہ گیا صدر علی وقار ہم وہ تھے جن کے ناروں سے کیسر و کسرہ کی درو دیوار لرستے تھے مگر آج ہم سمم مکم خاموش تماشائی ہیں کہ وہ اس چھوٹا تھا لوگ سچے تھے لیکن آج لوگوں نے اس سچائی کو منافقت میں شامل کیا ہم وہ تھے جن کی بینعام شمشیروں سے جزیدوں کے دل دیل جاتے تھے مگر آج وہ شمشیر زنگلود ہیں اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا ماضی تو سنیرہ مگر حال کھو گیا نئی نسل کی بحیثیت میں آج یہ پغام دینا چاہوں گا کہ جب اپنا کافلہ عزم و یقین سے نکلے گا جب اپنا کافلہ عزم و یقین سے نکلے گا ہم جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا مٹی گواہ رہنا چشمہ یہیں سے نکلے گا شکریہ